شکار دوست ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے یہ شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچھ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نرین درمودی کے اوپر بھاگے ہیں آسد دن ویسی بولے مڑی پور میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان کے ساتھ بیلتکار کی جا رہا ہے لیکن پردان منتری اپنی چھویں بچانے میں لگیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ویپکش کے سانسد انہیں کھول دیا مورچہ تمام نیتا چلے مڑی پور آپ کو بتا دے بی جی پی کو انہی کی کاٹ سے مارا جا رہا ہے کیونکہ مڑی پور والا مدھا سانسد میں تو اٹھنی رہا ہے اس لیے اب مڑی پور ہی جا رہا ہے سارے سانسد بی سانسد وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتا دے پردان منتری نریندر مودی کے اوپر گرجے راہل گاندھی بولے یہ سرکار اپنا کام نہیں کرے گی تو ویپکش اپنا فرض نبھائے گا ہم مڑی پور کے لوگوں کے ساتھ کھنے ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ 2.0 کا سبھی کو انتظار راہل گاندھی ایک بار پھر سے دکھائی دیں گے سڑکوں پر وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو گیان ویپکی مزدد معاملے میں سوامی پرساد مورے نے کھول دی بھاچپائیوں کی پول بتا دیا کہ آخر کار خود کی آستہ آستہ ہے دوسروں کی آستہ پانی ہے بتائیں گے کیسے سوامی پرساد مورے نے ایک سچی بات بول دی ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلی شادہوں کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی اس دیش کی سب سے بھشتہ چاری پارٹی سب سے کرپٹ پارٹی ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جمکر گرجے سنجے سنگھ بولے پردھان منتری کو صرف سکتہ دکھائی دیتی ہے وہ سکتہ کے لالچی ہیں انہیں مڈی پور سے کچھ نہیں کرنا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بی جے پی کے نیتہ کا عجیب اور غریب بیانگ اب آپ سمجھئے جیسے ہی وپکش نے اپنے گڑ بندھان کا نام انڈیا رکھا تو بی جے پی کے نیتہ جو بنسل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سویدھان سے انڈیا نام ہٹا دینا چاہیے انگریزوں کا پرتی کے واہ بھائی واہ مطلب بی جے پی فور انڈیا وہ کیوں ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر پردھان منطری نرین موڈی کے اوپر جم کر گرجے کنہیہ کمار بولیز دیش کا پردھان منطری اتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ پی فائی سے انڈیا نام کی تلنا کر رہا ہے جی ہم بتائیں گے کنہیہ کمار نے کیا کہا ہے گدے کتے کو لے کر تو تمام خبریں فڑا فڑ انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے وپکش کا زوردار ہنگامہ سنسد سے لے کے سڑک تک اب سڑک سے لے کے مڑی پور تک وپکش نے مچا دیا کوہرام دراصل آپ کو بتاتے چلے دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے اب وہ سنسد میں تو پردھان منطری آ کر کوئی جواب دے نہیں نہ ہے اس لیے تمام وپکش کے جو نیتا ہے وہ اب مڑی پور جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلے انتیس اور تیس تاریخ کے دن تک یہ لوگ مڑی پور میں رہیں گے اٹھائیس انتیس اور تیس تین دن کا یہ پورگرام ہے یعنی کہ آج جائیں گے تو کل تیئے انتیس اور تیس آپ کو بتاتے چلے دوستو بین سانسد مڑی پور میں جا رہا ہے جس میں ادھیر انجن چودری ہیں بی ایس پی کے نیتا ہے کانگریس کے کئی نیتا ہے اور اس میں جین چودری ہے بڑے بڑے نام بتا دیتا ہوں منوجہ جین چودری ادھیر انجن چودری اور جو ہے یہاں پر دوستو آپ نیتا جا رہا ہے تو کافی بڑے بڑے نام اس میں شامل ہے جو لوگ مڑی پور جا رہا ہیں آپ کو بتاتے چلے مڑی پور میں جا کر یہ لوگ یہاں کا مددہ اٹھائیں گے کہ کس مددے پر جو ہے بحث کرنی چاہیے اور مڑی پور کے لوگوں سے ان کی پریشانیاں بھی جانیں گے دس ار آپ کو بتاتے چلے سنسد میں وپکش لگا تھا اور مڑی پور کا مددہ اٹھا رہا ہے لیکن پردھان منتی نرین موڈی مڑی پور کے مددے کو بائیکاٹ کر کر بیٹھ ہوئے ہیں یہی نہیں سرکار کے خلافہ وشواست مفتاؤ بھی لائے گیا ہے یعنی کہ نو کونفیڈنس موشن اس کے بعد بھی بی جے پی نو کونفیڈنس موشن کے بعد بھی ایک کے بعد ایک پارلیمنٹ میں بل پاس کرا رہی ہے وہ ووٹنگ کرا رہی ہے جبکہ بی جے پی کے پاس دوستو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ نو کونفیڈنس موشن لانے کے بعد کوئی بل پاس کرا پائے جب تک کہ پردھان منتی اپنی اگنی پر اکچھا نہ دے دیں یعنی کہ جب تک وہ اپنی بہومت ثابت نہ کر دیں آپ کو بتاتا چلوں اب یہ معاملہ کافی بھر گیا ہے وپکش نے اس کی کانٹ ڈھونگ لیے وپکش بھی دوستو بی جے پی کے خلاف سوقوں پر اتر گیا ہے اور اس نے اب مڈی پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یقین مانئے یہ فیصلہ بی جے پی کے لیے بہت بھاری پڑے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دیش کی لوگ مڑی پور جا رہے ہیں وپکش کے نیتا تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس دیش کا پردھان منتری ایک بھی بار نہیں آیا لیکن وپکش کے نیتا آگا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو پردھان منتری نے ان موڈی کے اوپر جم کر گرجے اسد دینو ویسی بولے پردھان منتری صرف اپنی چھوی کو لے کر چنچت ہے اور اسی لیے بی جے پی اور تمام میڈیا ان کا ساتھ دینے میں لگی ہے دس ار آپ کو بتاتے چلیں اسد دینو ویسی نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی سیسا راجی نہیں دیکھا جہاں پر تین مہینے تک ہنسہ چلتی ہو اور ابھی بھی دوستو رکھنے کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دے رہا ہے دس ار آپ کو بتاتے چلیں یہ معاملے کو شروع ہوئے تین مہینے ہو چکے ہیں لگ بھگ تین مہینے سے مڑی پور میں ہنسہ چل رہی ہے ہنسہ کو لے کر رپکش کے نیتا پردھان منطری کو گھیرنے میں لگے لیکن پردھان منطری اپنی تفریہوں میں لگے کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے کبھی وہ جو ہے یہاں پر دوستو مصر جا رہا ہے تو کبھی راجستان جا رہا ہے تو کبھی کہیں اور ریلیوں کو سمبوت کر رہا ہے سوال یہی اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس راجستان جانے کا سمیں ہے آپ کے پاس جو ہے یہاں پر گجرات جانے کا سمیں ہے تمام جگہوں پر آپ ٹرینوں کو ڈھگھاتن کرنے چلے جاتے ہو لیکن آپ کے پاس پارلیمنٹ جانے کا سمیں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کا سب سے بڑا ریزن ہے دوستو منیپور سب جانتے ہیں کہ اگر پردھان منطری سنسک جائیں گے تو منیپور کا مدہ اٹھے گا اگر منیپور کا مدہ اٹھ گیا تو بی جے پی کے قلعے ہی کھل جائے گی اور اسی لئے بی جے پی دوستو بڑی چالاکی سے منیپور کے مدے کو ٹالنا چاہتی تھی لیکن اس وقت معاملہ گر بڑا گیا جب معاملہ گر بڑا گیا دوستو جب رپکش نے منیپور جانے کی وہ بات رکھ دی اور پردھان منطری کو روز تو یہ جھٹ کا بہت بڑا لگا کیونکہ پردھان منطری سے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ رپکش بھی اب منیپور جانے والا ہے آپ کو یاد ہوگا ممتہ بینر جی نے ایک بات کہی تھی ممتہ بینر جی نے کہا تھا کہ اگر تم یہاں پر منگال میں آو گے جاج کرنے تو ہم بھی پھر منیپور جائیں گے بی جی پی کہتی ہے کہ ہم منیپور جاتے ہیں کہ ہم راجنیتی کر رہے ہیں لیکن جب یہ خود جاتے ہیں تو ان کے حساب سے وہ راجنیتی نہیں ہے اسی کو لے کر ممتہ بینر جی نے جم کر بی جی پی کو کھری کھوٹی بھی سنائی تھی اب یہی کامین دوستو جو تمام رپکش کے نیتہ ایک جھٹ ہو گا ہے اور ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ منیپور جائیں گے اور منیپور کے مددوں کو اٹھاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے یعنی کہ مطلب صاف ہے دوستو کہ اس وقت بی جی پی کی ٹینشن بڑھنے والی ہے خاص کر کے تب بڑھنے والی ہے جب معاملہ گرمرا گیا ہے اور ایسے میں آپ دوستو آنے آرہا سمیں کافی الگ ہونے والا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بہتا ہے دوستو علی جو بڑی خبر نکل کر رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منطری نریندر موڈی کو لگا بڑا جھٹکا جہاں آپ کو بتاتے چلے دوستو انڈیا والوں نے بی جی پی کے خلاف کھول دیا ہے مورچہ دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے بی جی پی کے خلاف انڈیا والوں نے مورچہ کھول دیا ہے آپ کو بتاتے سڑک سے لے کے سنسط تک صرف وپکش کا ہنگامہ دکھائی دے رہا ہے سنجے سنگھ نے پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ پردان منطری کو ستہ کا لالچ ہے وہ ستہ سے دور نہیں رہ سکتے سنجے سنگھ نے کہا کہ کیا پردان منطری دیش کے سویدان کو بھی بھول چکے ہیں کیا وہ دیش کے سویدان کو بھی تار تار کرنے کی فراق میں ہیں سنجے سنگھ یہی نہیں رکے سنجے سنگھ نے کہا کہ پردان منطری نریندر موڈی کے لیے دیش کا سویدان صرف ایک مزاک ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سنجے سنگھ نے کہا کہ نو کونفیڈنس موشن لانے کے بعد بھی سمسد میں ایک کے بعد ایک بل پاس کرائی جا رہا ہے ووٹنگ کرائی جا رہی ہے جبکہ سرکار کے پاس یہ ادھیکار نہیں ہوتا ہے سنجے سنگھ نہیں نہیں رکھے سنجے سنگھ نے پردان منتی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ فرحال اس وقت جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے دوستو سرکار کے بیچ میں وہ کئی بار ہم نے اس چیز کو نکالا ہے لیکن سوال وہی اٹھتا ہے کہ سرکار کی جو ایک ناکامی ہیں دوستو صاف صاف دکھائی دیتی ہے پردان منتری نین موڈی ہو یا پھر بی جی پی کے دوستو دوسرے نیتا وہ لوگ کہیں نہ کہیں نشانے پر آ ہی جاتے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے دوستو میری باتیں ہیں یا پھر دوسرے کسی کی بات پردان منتری کو سننی نہیں چاہیے انہیں اپنے منکی کرنی چاہیے لیکن دوستو پردان منتری کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تو منکی وہ کیسے سنیں گے وہ تو لوگوں کے فیصلے آپ پر جنتہ پر تھوک دیتے ہیں لوگ کوئی آتا ہے ان کے پاس ادھیکاری کہتا ہے نوڑ بندی کر دو پردان منتری نوڑ بندی کر دیتے ہیں سنجی سنگھ نے کہا کہ اس دیش کے ارثورستہ بی جی پی بگا رہی ہے بی جی پی جان بوجھ کر اس دیش کی ارثورستہ کو چوپٹ کرنے میں لگی بھی ہے سنجی سنگھ نے کہا کہ پردان منتری انڈیا کا نام آتنگوادیوں سے کمپیر کر رہے ہیں یہ اس دیش کی سچائی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پیک بریکنگ کی طرف بدا دوستہ اگلی جو بڑے خبر نکلکا رہی ہے سوامی پرساد مورو نے دوستو یاد دلا دیا اتحاس تو بی جی پی کو لگ گئی مرچی دراصل دوستو میں نے آپ سے کہا تھا کہ گیان ویپی کا یہ جو لوگ ایسا ہی سروے کرا رہا ہیں یہ دوستو اس کا کیا مطلب ہے آپ سمجھئے یہ گیان ویپی مسجد کو بھی باوری مسجد والے راستے پر لے جانا چاہ رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ پہلے باوری مسجد چلی گئی مسلموں کے ہاتھ سے اب جو ہم گیان ویپی بھی چھین لیں گے اور یقین مانیے دوستو اس بات کو لے کر لوگ بہت کونفیڈنس ہیں جبکہ دوستو انیس سو سیتالیس میں ایک قانون بنایا گیا تھا کہ جو دھرم اسطل جہاں پر ہے یہ کانگریز نے بنایا تھا یہ قانون بہت اچھا قانون تھا اور یہ قانون کب بنایا جائے تھا جب باوری مسجد کا رواد ہوا تھا اس دوران تمام ویپکش نے بھی بی جے پی نے بھی ووٹنگ کی تھی اور کہا تھا اچھا فیصلہ آئی ہے بی جے پی کے لوگوں نے بھی ووٹنگ کر کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جب یہ انیس سو سیتالیس کی بات ہے دوستو اس دوران آپ کو بتاتے چلیں جب باوری مسجد کو دھوست کیا گیا تھا تو یہ فیصلہ لے لیا گیا تھا کہ آپ سے جو دھرم اسطل جہاں پر ہے وہ وہی رائے گا اس میں کوٹ کی بھی حامی تھی لیکن دوستو بی جے پی جان بوجھ کر یہ بی جے پی کے ہی نیتا ہوتے ہیں وہ جو کیس لگاتے ہیں بھلے ہی وہ کسی اور اس سے آئے دوستو لیکن وہ ہوتے بی جے پی والے ہی ہیں کیس لگا دیا گیان ویپی کا یہ کہہ دیا گیا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے جو ہوا تھا ہمیں تو گیان ویپی مسجد چاہیے وہاں مندر تھا جبکہ دوستو آپ سمجھئے وہاں پر ہمیشہ سے ہی مسجد تھے اور یہ لوگ الزام کیا لگا رہا ہے کہ وہاں پر ہزار سال پہلے کبھی جو یہاں پر مندر ہوا کرتا تھا اور مندر توڑ کر مسجد بنائے گئی اب دوستو اتحاس میں جائیں گے تو پھر تو ایسے تو جتنے بھی مندر بنے ہوئے وہ بہت دھرموں کے مٹھ تھے تو پھر ایسے تو وہاں پر بہت مندروں کو ہٹا کر مٹھ بنانا چاہیے بہت دو کے آپ سمجھئے اتحاس دوستو تکلیف دیتا ہے سوامی پرساد موررے نے کیا کہا دوستو یہ سننے لاکھ ہے کیونکہ وہ ایک ایسی بات کیے گا جو میرا دل جیتی گئی لیکن آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ سوامی پرساد موررے کی بات میں دم ہے انہوں نے بھائیچارے والی بات کریے کہ پھرحال ایسی بات کر دی کہ بھاچپائیوں کو دوستو مرچی رکھ گئی سوامی پرساد موررے نے کہا کہ اگر اتحاس کو کھوجنے جائیں گے تو یہ بہت لمبا چلے گا کیا یہ نہیں پتا کہ زیادہ تر مندر بودھ دھرم کے مٹھوں کو توڑ کر اس پر مندر بنائے گئے ہیں توڑ کر بنائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ راجش مندر جو بدرینات مندر وہ پہلے بودھ مٹھ ہوا کرتا تھا اس کے بعد آپ سمجھ گئے دوتو بدرینات مندر بنا دیا گئے اس بودھ مٹھ کو ہٹا کر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آخر کار مرچی لگی نا اب آپ کو جو ہے اپنا دھرم آستھا یاد آ رہی ہے کیا اوروں کی آستھا آستھا نہیں ہے اس لیے تو ہم نے کہا تھا کہ کسی کی آستھا پر چھوٹ نہ پہنچائیں اس لیے پندرہ اگرسط انیس سو سیتالیس کے دن جس بھی دھرم استھل کی جو استحتی ہے اسے یہی استحتی مان کر بھوشی میں آگے بڑا جائے گا بچا جا سکتا ہے احتیاسی کسی سچ کا سوکار کرنے کیلئے تیار رہنا چاہیے آٹھویں شتابدی تک وردھی نات جو بدرینات جو مندر تھا وہ مٹ تھا اس مٹ کو ہٹا کر بدرینات مندر بنا دیا گیا ہندو استھل بنا دیا گیا یہی سچ ہے دوستو سوامی پرساد موررے نے بھلے ہی ایک ایسی بات کہہ دی ہو جو بی جی پی کو ملچی لگے لیکن سوامی پرساد موررے کی بات بلکل سچ ہے دوستو احتیاس میں جانے کا کیا مطلب ہے ابھی تو وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے نا اب مسجد کتنے سال پرانی ہے آپ سوچئے دوستو وہی کتنے سال پرانی ہے تو یہ لوگ تو بہت لمبے احتیاس میں جا رہا ہے یہ کہنا ہے دوہزار سال پہلے وہاں کیا تھا یہ سب جانتے ہیں مسجد کیسے بنائے گئی مندر توڑ کے بنائے گئی بھائی اس سے کیا مطلب ہے آپ کا احتیاس میں کیوں گھوسے ہم ایسے تو ہم ابھی جائیں گے ہو سکتا کسی گھر کے نیچے مندر بنا وہاں وہاں پر تو کیسے گھر کو توڑ دیا جائے گا نہیں نا وہ احتیاس تھا آپ کس پر کیا تھا آپ کو زمین میں کیا گڑا تھا یہ دوستو غالت ہے جو دھرمستر جو وہاں ہیں وہاں ہی رہنا چاہیے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی ویڈ بریکنگ کی طرف بدا دستگلی جو بڑے خبر نکل کاری کام ضرور کرے گا آپ کو بتاتے چلے دوستو راہو الگاندی نے تمام وپکش کے نیتاؤں کو سپورٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں پردھان مندری تو آ کر بول نہیں رہا ہے نہ وہ مڑی پور والے مددے پر زراسی بھی چرچہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے اب وپکش نے فیصلہ لیا ہے کہ فرحال وہ ہی بہار جائے گا اور مجھے دوستو ایسا رکھتا ہے کہ پردھان مندری جو ہیں وہ مہنگاہ غریبی برزگاری جیسے مددے سے بھٹکانے کیلئے ایسی چیزیں کرواتے ہیں کیونکہ جاہد ہی بات ہے جب مہنگاہ غریبی اور برزگاری جیسے مددے اٹھیں گے تو سرکار کی جو ایک سچائی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ ہی جائے گی فرحال پردھان مندری چاہے کچھ بھی کلنے اس دیش کی جنت ہے ایک چیز جانتی ہے دوستو کہ اس دیش میں کیا ہو رہا ہے اور اسی لیے دوستو بی جی پی کو ڈر لگتا ہے انڈیا والوں سے انڈیا کے گڑھ بندھن سے ڈر لگتا ہے بی جی پی ہمیشہ انڈیا گروپ کو بدنام کرنے میں لگی رہتی ہے لیکن بی جی پی کے نیتا اور خود بی جی پی والے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دیش میں چل کیا رہا ہے وہ پتہ بھی ہوتا تو کیا کر لیتے ہیں یہ لوگ دوستو کیونکہ بھائچ پہ کے نیتا انہیں سویدھان کا مزاگ بنانی کی جو کوشش کر رکھی ہے جو بھی نیتا آتا ہے مو اٹھا کر کچھ بھی بول کر چلا جاتا ہے مجھے پورا یقین ہے اگر ان سے آپ اتحاس کے بارے میں پوچھیں گے تو ان اتحاس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے ان کے حساب سے انڈیا نام انگلیزوں نے رکھا تھا ان کے حساب سے دیش میں دوستو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کچھ غیر مطلب نہیں ہیں وپکش کے جتنے بھی نیتا ہیں وہ آتموادی ہیں یا گنڈے ہیں یہ یوگی کی پلیس کرواتی ہے اور دوستو اب یہاں پر سرکار تو پوری گھیلی چکی ہے فلائل چلیے بڑھتے ہیں یہاں پر ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خوانے گل کا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منتری نریندر بودی کی ارگئی دھجیا جہاں آپ کو بتاتے چلے دوستو بی جے پی کے نیتا کا عجیب اور غریب بیان دراصل دوستو بی جے پی کے نیتا ہی بی جے پی کی مٹی پلیت کراتے ہیں اب بی جے پی کے دوستو نیتا ہے نریش بنسل انہوں نے کلویدھان سوا میں ایسی بات کہی لوگ سوا میں راج سوا میں کہ لوگ دوستو ہس پڑے خاص کر کے انڈیا والے دراصل آپ کو بتا دیں بی جے پی نیتا نریش بنسل کا کہنا ہے کہ ہمیں سویدھان سے انڈیا ہٹا دینا چاہیے اس کی جگہ بھارت کر دینا چاہیے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ انگلیزوں کا پرتیک ہے دوستو یہ وہی بی جے پی کے نیتا بول رہا ہے یہ وہی بی جے پی بول رہی ہے جو کہیں نہ کہیں اس چیزوں کو جھیل نہیں سکتی لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں آگئی دوستو ہمارے دیش کے جو سویدھان میں ہو رہا ہے اور خاص کا کہ جو اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کا روکنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پردھان منتری جو ہیں وہ اپنے ہر معاملے سے فیل ہو جاتے ہیں اور ایسے میں دوستو پردھان منتری پر سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر کار دیش میں چل کیا رہا ہے آپ کے نیتا کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہٹا دو یہ سویدھان کے خلاف انگریزوں کی دینے تو اتنے سالوں سے آپ نے پھر اپنے ٹویٹر ہینڈل اکاؤنٹ پر بی جے پی فور انڈیا کیوں لکھ رکھا ہے کیوں ہمد بسکرما نے اپنے نام کے آگے لکھ رکھا تھا جو ہیں آپ پر دوستو گوہارٹی سی ایم انڈیا اور اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی یہ معاملہ گرمایا تو انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر انڈیا ہٹا کے بھارت کر دیا یعنی کہ بی جے پی نکے نیتاؤں کہ دوستو انڈیا سے اتنا پیار ہے شائن انڈیا میکن انڈیا آپ سمجھ یہ موڈی ہی انڈیا ہے انڈیا ہی موڈی ہے اس طریقے کے بی جے پی کے نیتا نے ہی نارے دیئے تھے اس کے بعد بھی آپ بے شنمی سے کہتے ہو کہ انڈیا تو سویدھان کے خلاف ساٹا دینا چاہیے بی جے پی کے نیتا دوستو پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں اول جلول مجھے نہیں لگتا ان لوگ نے سویدھان پڑھا بھی ہے بابا صاحب امبیٹ کر کی جو ٹپڑیاں ہیں وہ ان کے مات سرم گھسی بھی ہیں یا نہیں کیونکہ ایک چیز تو صاف ہو چکی ہے سویدھان کو تو خیر کوئی مانتا نہیں ہے ہمارے دیش کے جو اصلی لوگ ہیں وہی سویدھان کی رکھچہ کرتے ہیں دوستو لیکن جو بی جے پی کے نیتا ہے وہ سویدھان کو نہیں مانتے ہیں ان کے حساب سے سویدھان دوستو صرف ایک راجنیتک فائدہ ہے پھر حال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدائے دوست اگلی جو بڑے خواب نکل کر رہی کنہیہ کمار کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ کنہیہ کمار نے یاد دلائی جو ہے بچپن کی دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں ان دنوں بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا ہوئے نظر آ گیا ہے کنہیہ کمار نے پردان منطری نے ان موڈی کو گھیر لیا ہے کنہیہ کمار نے دوستو بی جے پی کو گھیرتے ہوئے ایک ایسی بات بول دی جس کو سن کر پردان منطری کے ہوش اُلگا ہے جی ہاں دراصل آپ کو بتاتے کنہیہ کمار نے کہا کہ اس دیش کے پردان منطری کو تو جو ہے آتنگوادیوں میں بھی انڈیا نظر آتا ہے اس دیش کے پردان منطری کو جو ہے یہاں پر ہر چیز میں جو ہے آتنگواد نظر آ رہا ہے انہوں نے انڈیا کو مجاہدین سے کمپیر کر دیا جس کے بعد کنہیہ کمار نے جم پر بھڑاک نکالی کنہیہ کمار نے کہا کہ بھارتی جنتا واتی کی جو نیتہ ہے وہ پوری طریقے سے فیل ہو چکے کنہیہ کمار نے کہا دراصل کنہیہ کمار نے دوستو ایک اور چیز یہاں پر کہی اور وہ چیز سب نے دیکھی کہیں نہ کہیں کنہیہ کمار نے کہا بی جی پی کے حساب سے کتے کے چار پیر ہیں اور گدے کے بھی چار پیر ہیں تو گزہ کتہ ہو گیا آپ کو بتا دے کنہیہ کمار کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا کیونکہ انہوں نے ایک ایسی کہاوت بول دی دوستو جس کے بعد لگا تھا لوگ کافی زیادہ اس کے مذہبی لے رہا ہے آپ کو تو یادی ہے دوستو کہ ہم لوگ کنہیہ کمار کے اس میں بہت بڑے فین ہیں ایسے میں کنہیہ کمار جو ہے دوستو انہوں نے بی جی پی پر حملہ بولا کنہیہ کمار نے صاف کہا کہ بی جی پی کے حساب سے کتے کے بھی چار پیر ہیں اور گدھے کے بھی چار پیر ہیں تو کتہ گدھا ہو گیا ہے ہاں ظاہر تھی بات سے چار پیر بکری کے بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ اسے بھی کتہ بلا ہو گئے اور اس طریقے کی باتیں بولنا یہ مطلب کچھ عجیب ہے یہ پردان منتی کے کنہیہ کمار نے اس بیان پر کٹاش کسا ہے جس میں پردان منتی نے کہا تھا کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے نام میں بھی انڈیا مجھائیدین کے نام میں بھی انڈیا جو کہ کاتنگوادی تھا اس طریقے سے انہوں نے چارہ آپشن دیئے تھے جس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹھائیں پھر حال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگی تو اس کو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب جائیں